ہے نبی ہے نبی ہے نبی ہے نبی بڑے نیک پریزگار تو ایسے لوگ تو ویسی نرم ہوتے ہیں نا مارتے کیوں تھے میں ٹیوشن کی چھٹی کرتا تھا صبح اسکول کی چھٹی کرتا تھا اس میں جاتے ہوئے ایک مسئبت ہوتی تھی اسکول کون جائے اس میں پٹ پٹ کے جاتے تھے اسکول وہاں جا کے پٹتے تھے ہمر کی نہیں کیا ہوا ہوتا تھا بچے تھے نا پانچویں چھت چوتھی کلاس کی بات کر رہا ہوں پھر گھر میں جب آتے ہیں تین بجے ٹیوشن کا ٹائم تھا اس میں دین ہی جا رہا جانے کا شرارتوں میں دل لگتا تھا کھیل بھود میں اب اس میں جو والدہ روزانہ مار مار کے تھک گئی تھی تو ہمارے اببا پھر میرے لیے اسپیشل ایک ایک دفعہ مجھے یاد ہے درخ سے ایک لگڑی توڑ کے لائے پٹتے تھے الحمدللہ آج بچے پتہ نہیں کیا چھوئی موئی بن چکے ہیں نہیں نہیں بچوں کو کچھ نہیں کہنا ان کی جو اندر سے وہ کیا ہے وہ نہیں سیلف جو ہے نا ہاں سیلف ریسپیکٹ کے خلاف خدا کے بندو اگر باپ اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو اولاد باپ کا عدب کیسے سیکھے گی کیسے سیکھے گی تربیت میں یہ بھی تو داخل ہے نا کہ اببا اگر لگا دیں تو برداشت کرو تو اس کی تو ٹریننگ ہونی چاہیے نا اببا چلتے پھر توڑ تھپڑ لگا دی میں ایک مسجد میں کھڑا ہوا تھا ایک بچہ ہوگا ساتھ آٹھ سال کا تو ایک بوڑے میں آئے وہ بچہ کھڑاوائے ایک دم زور بچہ بھی تھا گنجہ بالکل پٹھان بچہ تھا پٹھان ایک دم زور کا تھپڑ لگا وہ بچہ گھوم گیا اس کے بعد ہسر آئے پیچھے اس کے دادا کھڑے ہوئے تھے دادا نے پوتے کو آکے ویسے ہی وہ پٹھان سے میں نے کہا کیوں مارا کہہ رہا ہے ویسے ویسے بھائی میں نے کہا بھائی کیوں مارا کہہ رہا ہے ویسے اور بچے پر کوئی بچہ ہسرا ہے دادا نے مارا ہے یہ تو بڑا ظرف ہے ان لوگوں کا دادا ہے نا وہ دادا میں نہیں کہہ رہا کہ خامقہ میں ویسے ہی ٹھوکنا شروع کرتے ہیں بچوں کو لیکن اس میں یہ بری چیز ہے یہ بلا وجہ بچوں کو مارنا اس سے بگڑتے ہیں بچے لیکن اس میں ایک پوزیٹیف چیز بھی تو ہے بچے کی تربیت دادا نے ایسی کر دی ہے کہ اگر دادا بلا وجہ پر ٹھوکائی لگاتے تو بچے کو اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ بچہ جو اب اتنا احترام کر رہا ہے جب یہ مشور ہو جائے گا سمجھدار ہو جائے گا پھر دادا کا کیسا احترام کرے گا اور باپ کا کیسا احترام کرے گا اور یہ احترام بچے کو سکھایا کس نے باپ نے بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی یہ احترام سکھایا کس نے باپ نے اس باپ نے اپنی اولاد کے سامنے اپنے اببہ کا ایسا عدد کیا ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ میرے دادا جب میرے اببہ کو تھپڑ لگا دے تو میرا باپ آگے سے نہیں بولتا تو میں کون ہوتا ہوں بولنے والا